اس وقت ہمارے ساتھ تاجر حتاد گروپ کے چیئرمن سناولا خان صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا الیکشن کا ٹرنیور بھی ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک الیکشن کیوں نہیں ہو رہے جس ہمارے سروے کے مطابق ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ سٹے ہوا ہے اس کے بارے میں ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے جو یہاں پہ سٹے ہوا ہے میں تنویر ایوان صاحب کا اور آپ کے چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے بس آئے اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پیردائی الیکشن جو ہو رہے تھے میں تاجر حتاد گروپ سے چیئرمن کو مدوار ہوں اور میرا جو اگینس گروپ ہے تاجر حتفاد گروپ ہے جن سے ہمارا کمپیٹیشن تھا ابھی یہ پوزیشن ہے کہ یہ لوگ پیردائی پہ لوگوں کے خدمت کے لیے بیٹھے تھے انہوں نے اداوے کیے بڑے بڑے کہ ہم یہاں پر عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں اور جب الیکشن کا میدان سجا اور الیکشن ہم نے ان کو چیلنج کیا تو الیکشن کے چیلنج کے بعد انہوں نے کمپین سٹارٹ کی دو مہینے کے لمبے عرصے کمپین کے بعد جب پوزیشن الیکشن کے کانٹیس تک آخری مرائل تک پہنچی اس کے بعد انہوں نے راہ رام وار کی اور وہاں سے یہ وکیل کے فٹے تک باغے وکیل کے فٹے سے یہ کورٹ کے کٹیر تک پہنچ گئے اور پیردائی کا الیکشن سے یہ اپنے آپ کو نکال کر سٹیک در چلے گئے تو انشاءاللہ عدالتیں حق اور سج کے ساتھ ہیں اور ہمیں عدالتوں سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہت بہتر ہوگا اور کیونکہ آپ پیردائی کی جو باشور عوام ہیں ان کو پتہ لگ گیا ان کا اصلی چہرہ ان کا بھی سامنے آ چکا ہے عوام کے سامنے کیونکہ یہ عرصہ کافی ٹائم سے یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ خود ساختہ طور پر یونین منہ آگے بیٹھے تھے اس کی یونین کا نہ کوئی وجود تھا نہ پہلے تھا اور نہ آج ہے اور نہ انشاءال آگے رہے گا آپ پیردائی میں آپ سروے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر عرصہ پینتیس چاریس سال کے دور میں کوئی الیکشن نہیں ہوا جو بھی یونین بنی ہے خود ساختہ طور بنی ہے یہ جو تاجر اتفاق گروپ کے جو میمران ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم دوزار بائیس تک منتخب ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھی خود سمیدار ہیں کہ جب کوئی الیکشن میں پرٹسپیٹ کرتا ہے تو ان کو وہ پہلے جتنے بھی ہوتے ہوتے ہیں ان سے وہ سابقا بجھنا جاتا ہے تو جب یہ الیکشن لڑ رہتے ہیں اور الیکشن کے دوران یہ آسے وڈرا کر کے یہ اسٹیک در بھاگ گئے تو انشاءاللہ نہ ہم ان کو وہاں سے بھی نہیں ان کو بھاگنے دیں گے انشاءاللہ وہاں سے عدالت کے کٹیرے سے ہم ان کو پردائے گی عوام کے قدموں میں لاک رکھیں گے انشاءاللہ سناللہ بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں عدالت بھاگ گئے ہیں سوال ہے کہ جب انسان کو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تو جب وقت برابر آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میدان جب سچتا ہے تو عوام جو ہے عوام کی ووٹنگ پر فیصلہ ہوتا ہے کہ عوام کس کو منتخب کرتی ہے ان کو صاف نظر آ گیا تھا کہ ان کی جو اب جو چالاکی ہیں اور جو ان کی جو چالبازی ہیں وہ پردائی کی جو عوام ہیں ان کو پتہ لگ گئی ہیں اور ان کیا کہ دعال نہیں کرنے لگی ان کی تو انہوں نے فوری طور پر راستہ چینج کیا اور جو ہے ٹریک چینگ کر گئی یہاں سے موو کر گئی ہے سٹے کتر چلے گئے اور پردائی کی عوام نے ان کو بہت زبردست قسم کا ریجیک کی ہے ہمیں پردائی کی جو ہمارے تاجر برادری ہیں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ویلکم کی ہے اور ہم انشاءاللہ اپنا منشور لے کے ہیں ہم نے یہاں پر کام کرنا ہے عوام کی خدمت کرنی ہے اور یہاں کے ان کے مسائل جو ہیں پردائی کی تاجروں کے یہ انشاءاللہ حل کرنے ہیں سنا بھائی یہ بتائیے گا کہ ذات اقلاق کے مطابق ایک شیٹر ایک ووٹ ہی ہوتی ہے کیا یہاں بھی ایسا ہی ہے اور کتنے شیٹر ہیں اور کتنی ووٹیں ہیں آپ دیکھیں جو چیف الیکشن کمیشن ہمارے جو بابو ناصر صاحب ہیں پرفیکٹ برتن والے انہوں نے ایک چوبیس طریق کو چوبیس دسمبر کو انہوں نے ایک اجلاس بلایا تھا جس پہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کا بھی تائی ان کے اور ساتھ ممران انہوں نے سریک کیے الیکشن کے لیے کہ یہ ہمارے جو ہے الیکشن کروائیں گے پھر ہم پندرہ دن بعد ہم نے بھی اپنا ساتھ ممران کی ٹیم آناؤنس کی الیکشن کے لیے پھر چودہ ممران نے ان کو چیف الیکشن کمیشن منتخب کیا چیف الیکشن کمیشن کو تو جب ووٹنگ کا سلسلہ ووٹنگ رشتے بننا لگی تو چیف الیکشن کمیشن نے دونوں ٹیموں کو دہر جاری کی تحریری طور پر کہ آپ اپنے دو دو ممران میں دیں جو غیر جرمدار ہو جو یہاں پر پردائے کی جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے جو دکان کی ووٹ ہے وہ ہم اندراج کریں تو جب ہماری ٹیم ہم نے تو اپنے بندے دے دی انہوں نے اپنی ٹیم نہیں دی چونکہ بھاگنا چاہ رہے تھے اور رائے ہم وار اختیار کر رہے تھے تو چیف الیکشن کمیشن نے ہمارے ممران بھی اور ان کے ممران بھی ان دونوں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اب چیف الیکشن کمیشن آپ کی طرف سے ٹیم نہیں لے گا اور اب وہ چیف الیکشن کمیشن یہ ذمہ داری خود کرے گا اور یہ الیکشن کی جو ٹیم دو دورپنی ٹیم انہوں نے کمیٹی بنائی اور ان کو انہوں نے اثرائز کیا کہ وہ آپ جا کے ون بائی ون جا کے دکان کی شیٹر کی ووٹ بنائیں تاکہ دونوں ٹیموں میں سے کسی کو اعتراض نہ ہو چیف الیکشن کمیشن نے ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور اب تمام دکانداروں کی ووٹ اندراج کی ہے سنہ بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی کتنے شیٹر ہیں اور کتنی ووٹے ہیں دیکھیں میرے کاروبار جو ہیں میں ٹیمبر کا کاروبار کرتا ہوں اور یہاں پر میرے دو گیٹ ہیں دو شیٹر لگے ہیں مگر کاروبار چوکہ یہ آپ کی پوری جو ایکشن ہو رہا ہے جی جی پوری جو یونین ہے اسٹم کموں پیش میرا حال ہے ہزار سے پندرہ سو کے راؤنڈ ووٹ جو ابھی تک میں ہمارے نوٹس میں ہے ایکزیکٹ ایکچول نہیں پتا چونکہ وہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس ووٹنگ لیسٹیں انہیں کی مبران نے بنائی ہے ہم نے ابھی تک ان کے پارے میں پوچھا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ موٹا موٹا میں ایڈیا ہے کہ پندرہ سو کے راؤنڈ ووٹ ووٹ ہزار سے پندرہ سو کے راؤنڈ ووٹ تقریباً یہاں پر جو بن رہی ہے مین روڈ پر ردائی اور مولکہ قلیات جو لنک روڈ ہیں وہ بھی سادہ ایڈم آسا شامل ہیں وہ سنا بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے الیکشن کمیشن نے کوئی ذابطہ اخلاق نہیں بنایا لاکھ قربے کے آپ کے بینر عویزہوں میں ہوئی دیکھیں بینر جو ہماری جو ٹیم کے ممران تھے وہ ہر بندہ شوق رکھتا ہے اور آپ پتہ کہ سیاسی اور سماجی کارکون کی حیثیت سے یہاں پر جتنے بھی آپ دیکھا جائے تو ماشاءاللہ پردائی کے جو تاجر ہیں وہ بھی کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے ببستہ ہیں اور ان کا تعلق جو ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے تو وہ اپنے از خود شوق کے سے بھی انہوں نے اپنے طرف سے بینر جو ہے وہ اپنے جو جن کو وہ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کو جن کو وہ لائک کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ خود سے بھی اپنے طور پر بینر بنوائیں اس پہ کوئی ایک ٹیم ہماری نہیں ہے کہ ہم نے خود بہت زیادہ بینر بنائیں یہ لوگوں کا پیار ہے انہوں نے خود اپنے طرف سے جس کے جو استرسات انہوں نے اپنے بینر بنا کے ہمارے جو ہے وہ عویزہ کی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی چلا رہے ہیں جو ہماری یہ ورکنگ چل رہی ہے اور اس پہ بھی تو اب چونکہ کوٹس اسٹے آیا ہے اور اب بھی ہم نے اپنی ورکنگ روکی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے عدالت کے فیصلے کا انظار کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم لائے ملتحار کریں گے انشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہسٹی ایک اوٹے کا الیکشن ہوں گے سر دیکھیں عدالتوں کا جو فیصلے ہیں وہ تو مارے ساراں خوبے ہیں ٹھیک ہے اور یہ عدالت میں چلے گئے ہم اس سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں جو ایویڈنس ہوتے ہیں اور پروف کے ساتھ وہ جو ہے اس پہ فیصلہ ہوتا ہے اور دلائل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو یہاں پر جو پیردائی میں الیکشن ہو رہے تھے اس کا پورا پروسیجرہ الحمدللہ ہمارا لیگل ہے اور ہمارے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے بابو ناصر صاحب وہ خود ایک پڑے لکھے اور ایجوکیٹڈ انسان ہے اور وہ الحمدللہ ان کی ایک خاصیت ہے کہ آپ مارکیڈ میں ان کا پتہ بھی کروا سکتے ہیں منوبلی بھی ان کی بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے جو مارکیڈ کے بڑے ہیں اپنے خندان کے بڑے گھر کے بڑے ہیں مگر ان کی مارکیڈ میں جو رسپیکٹ ویلیو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے گھر کے سبراک ہوتی ہے وہ زیر زبر بھی کسی کے کہنے پر وہ چینج نہیں کرتے اس بات کی جو اصل تکلیف جو مارے عریف گروپ ہے ان کو یہی تھی چونکہ انہوں نے سیلیکٹ ان کو کیا تھا سب سے پہلے نمدد انہوں نے کیا تھا کہ یہ چیپ ریکشن کمیشن ہمارے جو ہے ہماری طرف سے ہوں گے لہذا میں ان کو ڈکٹیشن دے سکتا ہوں اور وہ ڈکٹیشن ان کی ناس سنی کی جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے وہ رائموار اختیار کی اور وہاں سے وہ فرار ہو کر کوٹ تک بھوئیں گے اور انشاءاللہ دادوں سے بھی ہمیں پوری امید ہے ہم راگ سیچ کے اوپر ہیں میدان ہمارا حاضر ہے اور ہم تو اپیل کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جلدہ جلدہ ان کا فیصلہ ہو اور عوام کے سامنے ان کا جو مکروچ ہے وہ سامنے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں رائے فرار نہیں ہونے دیں گے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو عدالتی ہیں وہ حق سچ پہ فیصلہ کریں گی اور عوام کا جو ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں تاجر برادری ہے ان کے حقوق ہم ان کی تحلیز پہ دیں گے کیمرامین آبت کیانی کے ساتھ تنویر عوام اے ایف بی نیوز راول بین